بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد صلیم محمد صلیم آپ کے خدمت میں حاضر ہے تو آج میں آپ کے لئے پنجے کی ریسپی لے کے حضر ہوا ہوں یہ مرگی کے آپ اسے خرابڑے بھی کہہ سکتے ہیں یہ پنجے حصل کہتے ہیں پنجے کی ریسپی لے کے حضر ہوا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجے میں نے پہلے سوار لیا تھے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے تو یہ سوارنے کا طریقہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ وہ بھی میں نے بتایا ہے یہ پنجے کی ریسپی آج بنائیں گے یہ کیسے بنے گی اور کن کن چیزوں سے بنے گی آج میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا جو چینل ہے دلدار فوڈ ریسپی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی آل کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکتے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کڑائی لے لینی ہے تو اس میں گھی میں نے ڈال دیا ہے ایک کپ تو گھی کو گرم کر لینا ہے تو الحمدللہ گھی جو گرم ہو چکا ہے ایک میں نے بڑے سیز کا پیاز کاکویا تھا گھی میں یہ ڈال دینا ہے اس طرح تقریباً دو تین منٹ اس پیاز کو ہم پکائیں گے گی میں اللہ حمدللہ دو تین منٹ ہم نے پکایا ہے اس پیاز کو اب اس میں ادرک لسن کا جو پیسٹے یہ ڈال دینا ہے یہ دو چمٹ میں نے ادرک لسن کا پیسٹ بنایا تھا یہ ڈال دیا ہے اس طرح اس کو نکس کر لینا ہے اچھی طرح تو اب ان دونوں چیزوں کا درک لسن اور پیاز کا جو کلر ہے ایل کا سا برون کرنا ہے تو اللہ حمدللہ پیاز اور ادرک لسن کا جو کلر ہے یہ برون ہو چکا ہے تو اب اس میں ایک ٹومیٹو میں نے کٹ لیا تھا یہ ڈال دینا ہے اس طرح تو اب اس میں مرچ میسائلیں ڈالنے تو سب سے پہلے یہ کوان ٹی سپون میں نے لال مرخت کاپورٹر لیا ہ ہاپ ٹی سپون میں نے حلدی پورٹر لیا ہاپ ٹی سپون میں نے زیرہ پورٹر لیا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے نمک لیا ہاپ ٹی سپون میں نے کٹی ملک لیا ہے اور ڈو ٹکڑے دال چینی کے لئے ہیں اور 4، 5 لونگ لی ہے ایک بڑی لچی لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب مسائل اس میں دال دینے ہیں اس طرح اس کو مکس کر لیمیں اس طرح اس طرح اب اس میں تھوڑا سا پانی لگا دے رہے اس طرح اس طرح اس طرح اب اس میں یہ چار پانچ میں نے سبھل مرچے دیئے یہ بھی ڈال دیئے اس طرح اب مسالہ تیار کر لینا ہے جیسے مسالہ تیار ہوتا ہے پھر اگل اس کا تکھاتا ہوں تو ماشاءاللہ حمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جو ہے بلکل تیار ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس میں جو گلگی کے بنجے یہ ڈال دینے ہیں ہمیں تو باہر نکال لینا ہے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح بنجے جو میں نے ڈال دیئے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس طرح اس طرح نکال لے اس طرح چار پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں تو ماشاءاللہ حمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندیوں کو اچھی طرح میں نے بنیو لیا ہے اب اس میں پانی ڈال دینا ہے ایک گلاس میں پانی کا ڈالوں گا تاکہ اچھی طرح ان کا سوپ نکل جائے کیونکہ یہ انشاءاللہ یہ جو ریسپی میں بنا کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ آپ نے ایک بار ضرور بنانا ہے یہ گھٹروں کے دردے کے لیے جوڑوں کے دردے کے لیے بھی فیدے مند چیز ہے اب بکرے کے پائے چاہے کٹے کے پائے ہو بیپ پائے ہو مڈن پائے ہو کوئی بھی پائے ہو یا مرگی کے یہ پنجے ہو یہ اچھی ہیں جوڑوں کے لیے تو یہ کھانے چاہیے استعمال کرنے چاہیے سردیو میں تو خاص طور یہ استعمال کرنے چاہیے تو اب اس کو پانی جو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو دس منٹ کے لیے اس میں چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح دس منٹ میں یہ تیار ہو جائیں گے موسیقی 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 موسیقی